اسلام علیکم گائز بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں انجنئر محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پیرادائز انرجی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7.5 کے ویے آن گریڈ سسٹم کے حوالے سے بتائیں گے جو ہم نے ریسنٹلی یونیورسٹی ٹاؤن فیصلہ باز میں انسٹال کی ہے اور اس کی ہم لوگ نیٹ میٹنگ بھی کروائیں گے اس لیے ہم آپ کو اس سسٹم کو سائٹ پہ ویزر بھی کرواتے ہیں ابھی ویڈیو کے ترور اور دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نیٹ میٹنگ کے لیے ریکوائرمنٹ کیا کہیں اس سسٹم میں ہم نے جو انورٹر انسٹال کیا ہے وہ ایسے جے کمپنی کا 10 کلو وارٹ کا انورٹر ہے جس میں ایم پی پی ٹی چارج کنٹولر بھی موجود ہے اینٹی آئی لینڈنگ کا فیچر بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے موبائل پہ وائی فائی کے ترور ڈیٹا بھی منیٹر کر سکتے ہیں پی وی موڈیول جو ہم نے یوز کی ہیں وہ مونو پرک ٹیکنالوجی کے جے سولر کمپنی کے 14 پینلز ہیں جو کمبائن ہو کے ہمیں آلموس 7.5 کے بھی ایک کیا سسٹم بنا کے دیں جب بھی ہم نے نیٹ میٹنگ کروانی ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی تو ہم کسٹمر سے سب سے پہلے ان کا بل ڈیمانڈ کرتے ہیں اس بل پہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کی پچھلے دس سے بارہ مہینوں کی ان کی نرچی کنزپشن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اس بل پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بل پہ سینکشن لوڈ جتنا مینشن ہے کیونکہ جتنا بھی سینکشن لوڈ مینشن ہوگا اس کا ہم لوگ صرف ڈیرڑ گنا سسٹم بھی انسٹال کر سکتے ہیں اس کسٹمر کے پاس جو سزل موجود تھا جو ان کی پاس پیس کی موجود ہے وہ 7.5 اس لیے ہم نے سسٹم ان کو لگا کے دیا کیونکہ ان کا جو سینکشن لوڈ تھا وہ 5 کلو وارٹ تھا 5 کلو وارٹ کا جو 1.5 ٹائمز پیسٹی بنتی ہے وہ 7.5 کے بیے بنتی ہے اس کے علاوہ ان کی جو انرجی کنزمشن تھی وہ بھی تقریباً ایوریس جو منتلی کنزمشن تھی وہ 900 یونٹس کی تھی مارا جو 1 کلو وارٹ کا سسٹم ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ چار یونٹس کنزیوم بھی چار یونٹس جنریٹ کرتے ہیں تو اگر ہم لوگ منتلی دیکھیں تو یہ جو ہمارا 7.5 کا جو سسٹم ہوگا یہ منتلی 900 یونٹس ہی چنریٹ کر کے دے گا جتنی کے کسٹمر کی کنزمشن ہے تو اس لیے ہم نے ان کو یہی ریکمنٹ دیا کہ آپ لوگ 7.5 کے بیے کا سسٹم لگائیں تاکہ آپ تی ریکوائرمنٹ پوری ہو سکے تو منیموم 5 کا لگا سکتے تھے اور نیکسمن 7.5 کا اس کے بعد ہم جب یہ سسٹم انسٹال کر دیتے ہیں لائٹنگ ریسٹر لگا دیتے ہیں پینل لگا دیتے ہیں ارثنگ کر دیتے ہیں آئیسولیٹر لگا دیتے ہیں اور انورٹر لگا دیتے ہیں جو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ایس پی ڈیز ساری لگ جاتی ہیں تو ہم لوگ ایک فائل پرپیئر کرتے ہیں جس میں ہم لوگ ان کے سیریل نمبر پینلز کے انورٹر کا موڈل ایس پی ڈیز کی ریٹنگ بریکرز کی ریٹنگ سارا کچھ منشن کر کے یہ فائل جو ہے وہ سب ڈیویجن میں سب منٹ کروا دیتے ہیں سب ڈیویجن یہ فائل ایم این ٹی آفیس بھیجتی ہے ایم این ٹی والے اپنے سائنڈ پرسنیل کو یہاں پہ ویزر کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ جو بھی نیپرا کی ریقائرمنٹ ہے وہ چیک کی جا سکے نیپرا کی ریقائرمنٹ اگر فلفل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ فائل جو ہے سب ڈیویجن جاتی ہے سب ڈیویجن والے نیپرا کو لائسن کے لیے لیٹر لکھتے ہیں نیپرا سے لائسن آنے کے بعد ڈیمانڈ نوٹس جاری ہوتا ہے جس کے بعد ایم این ٹی والے آپ کا نیٹ میٹر لگا جاتی ہے یہ جو ہمارا انورٹر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ انٹی آئی لینڈنگ پیچر کے ساتھ ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے جیسا کہ پہلے میں آپ کے انورٹر کے ساتھ ٹیج کرے گا جو سب سے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فور پول ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ بی وائے ڈیش فور ٹی جس پہ لکھا ہو ہے وہ اے سی ایس پی ڈ ہے اے سی ایس پی ڈ کو ہم نے الہیدہ سے ارث پیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اس کے ساتھ یہ جو ٹو پول یو ایس فول کی آپ کو ڈی سی ایس پی ڈ نظر آ رہی ہے اس کو بھی اس کیا ہم نے الہیدہ سے چکنین ٹہ پر رہنہ کیا ہے اس کے کے پاس آپ سے جو لیٹ پے نظر آ رہے ہیں reprodu costly اور نے پی ڈ мог کو آپ کی انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے اس طرح سے آپ کی ڈ بی کی رقوائرمنٹ میں ایک ایک بریکر و ایک سی س پی چکر اور دی سی بری کر جو پی ڈ مڈ ہو مڈیور کو انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یہ آپ کی رقوائرمنٹ فول فیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو تیسری ہماری ارثپیٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ شات پر لگے ہوئے لائٹنگ ریسٹر کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں تو اس طرح سے ویزرڈ کے حوالے سے جو بھی ہم نے کمپلائنس کرنی ہوتی ہے وہ کمپلیٹلی ہم لوگ فلفل کرتے ہیں تاکہ ویزرڈ کے دوران کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اب ہم چلتے ہیں اپنی ارثپیٹس کی طرف جو ہم نے بنائی ہے سب سے پہلی جو ارثپیٹ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم جو لائٹنگ ریسٹر ہے اس کو کنیکٹ کر سکیں ارثپیٹ کے ساتھ اس کے بعد دس سے بارہ فٹ کے دسٹنس پہ مینیمم زیادہ رکھنا چاہیے لیکن مینیمم دس سے بارہ فٹ کے دسٹنس پہ ایک اور ارثپیٹ بناتے ہیں جس کو ہم لوگ ایسی ایس پی ڈی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور جو تیسری ارثپیٹ ہے اس کو ہم لوگ ڈی سی ایس پی ڈی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اسٹیٹکس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیبل ہماری جوار کے اوپر سے جا رہی ہے اور نظر بھی نہیں آ رہی ہے پائپ میں تینوں کیبلیں ہم نے کٹھی ڈال کے اوپر ڈی بی تک پہنچا دی ہوئی ہیں اس کے بعد ہماری جو فائنل ریکوائرمنٹ ہے نیپرا کی جو نیٹ میٹنگ کے لیے ضروری ہے وہ جہاں پہ میٹر لگا ہوتا ہے وابڈا کا اس کے ساتھ ایک آئیسو لیٹر یا آپ کہہ سکتے ہیں سمپلی ایک بریکر فور پول اٹیچ ہوتا ہے جب بھی وہ وابڈا والے چاہیں آپ کے سسٹم کو اپنی وابڈا سے اس بریکر کے تھوڑ ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہماری ساری کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہیں جس میں ایسی ایس پی ڈی سی ایس پی ڈی ایسی بریکر پی وی مڈیول انورٹر جس میں انٹی ای لینڈنگ پیچر موجود ہو تھری ہماری ارث بیٹس ہوتی ہیں ایک لائٹنگ ریسٹر ہوتا ہے اور یہ آپ کا آئیسولیٹر موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ہم سے کسی بھی قویسن کے حوالے سے یہ نیچے دیئے گے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تھینکیو فر وچنگ دیس ویڈیو اللہ حافظ